اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرام تابوت سکینہ اور حیکل سلمانی یہ دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے روح زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں یہودیوں کی مقدس خطاب تالمود کے مطابق دنیا کا یہ فیض چھ ہزار سالوں پر محیط ہے یہودی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور 21 ستمبر 2017 کو یہودیوں کے کلینڈر نے 578 سال بھی پورے کر لیے ہیں اور یوں یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 222 سال باقی ہیں نولی فیکٹری کے دوستو یاد رکھا جائے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی ان 222 سالوں سے پہلے دو اہم کام کرنا چاہتے ہیں ایک تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا حیکل سلیمانی کی تعمیر نولی فیکٹری کے دوستو تابوت سکینہ دراصل ایک ایسا صندوق ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی تابوت سکینہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا اس لیے اس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے اسی تابوت میں پتھر کی دو تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ تور پر اتاری تھی ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے دس احکامات درج تھے تابوت میں حضرت حارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور وہ برطن بھی تھا جس سے منو سلوہ نکلتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں رکھ کر دریائے نیل میں بھا دیا گیا تھا غرض اس میں وہ تمام تبرکات تھے جس کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے تھا اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بند کر کے معبد میں چھپا دیا تھا اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو حیکل سلیمانی کہتے ہیں خواتین و حضرت قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت تعلوت علیہ السلام کو دی گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت تعلوت علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور آپ کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا آپ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کر دی بیان ہوتا ہے کہ حیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے اور جلد ہی آپ اس دارے فانی سے کوچھ کر جائیں گے لہٰذا آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہے اور حیکل سلیمانی کی تعمیر جاری رکھیں قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاتھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دھیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ نہ سہار سکی اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہو گیا دو سو حیکل سلیمانی میں ایک کمرہ نمہ عمارت بھی بنائی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا وہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ روایت تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس کے پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی اور یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے علاوہ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اور رہا ہے لیکن مدینہ کی مسجد قبلہ تعین میں امامت کرواتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا روح کعبہ شریف کی طرف کر لیں معزز خواتین و حضرات تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ حیکل سلمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا بعض روایات میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ایک رائی یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا خیر دوستو اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد رومیوں نے حملہ کر کے حیکل سلمانی کو آگ لگا دی اور اپنی حکومت کے دوران رومیوں نے اس جگہ عبادتگاہ بنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب یورشلم پر حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادتگاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصہ تعمیر کی گئی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصہ واقع ہے وہاں قدس اور حیکل سلمانی تھے اس لیے حیکل سلمانی کی ایک بار پھر تعمیر کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں اور مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی مضموم کوششیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں آج مقدست برکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصہ کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا گیا ہے اور وہاں کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے حیکل سلمانی تعمیر کی گئی تھی وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ مقام اس لیے مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ کا مقام بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہراج کے موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہودی آخر حیکل سلمانی کی تعمیر کیوں کرنا چاہتے ہیں تو نالج فیکٹری کے دوستو یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا یہودی دجال کو مسیحہ سمجھتے ہیں جبکہ عیسائی اسے انٹی کرسٹ کا نام دیتے ہیں جو حیکل سلمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا اور پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوٹ ڈیکلیر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنے کا کام شروع کر دے گا یہ پوری عیسائی اور مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہ جنگ چالیس پچاس سال تک جاری رہے گی دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید منار سے اتریں گے یہ حضرت امام مہدی کے پیشے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرہ ہو جائیں گے اور پھر ایک بڑی جنگ ہوگی اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے فتحات کے بعد اسلامی ریاست بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پینتالیس سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے پھر اچانک سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے جبکہ یہودی عقائد کے مطابق دجال یہ جنگ جیت جائے گا جس کے بعد یوروشلم کے مضافات میں جبلالزیتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی خوضی نظرہ جبلالزیتون یوروشلم کے مضافات میں ہے یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں یہودی دن میں تین بار اپنے سینہ گوگا میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا شمون اثرے کہلاتی ہے اس لئے یوروشلم، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مضاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے یہ انبیاء کرام کا شہر ہے اور مسلمان تیرہ سال بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں یہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا بیت المقدس کا سنہری گمبت آج بھی مسلمانوں کی نشانی بن کر یہاں موجود ہے یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں شامل ہے وہ چٹان جو میراج کے وقت براک کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے دو سو یہودی اگلے تیس برسوں میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا زبردست تصادم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا اور عالمی جنگ شروع ہوگی ناظرین اگرام یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہودی آج سر توڑ کوشن کر رہے ہیں اسی لیے آئے روز ہمیں فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں دراصل ان حملوں کا مقصد وہاں حیکل سلمانی تعمیر کرنا ہے جہاں وہ اپنے آخری بادشاہ یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دجال اصل میں ہے کون کیا یہ ایک عام آدمی ہوگا یا ایک قوم ہوگی کیا اس کے پاس روحانی طاقتیں ہوں گی یا یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کیونکہ دجال کے بارے میں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ اس کے پاس ایسی عظیم و شان طاقت ہوگی کہ وہ سرسبز و شاداب علاقے کو کھنڑوں میں تبدیل کر سکے گا اور کھنڑوں کو سرسبز علاقوں میں جہاں ہریالی ہوگی سبزہ ہوگا اور وہ جہاں چاہے گا بارش برسا سکے گا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی وسط و طاقت ہونے کے بوجود وہ اپنی کانی آنکھ ٹھیک کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل بھی نظر آئے لیکن دجال تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا خیر انشاءاللہ دجالی پردے کو پھر کبھی آیاں کریں گے اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے یہودی لابی اور ان کے مقصد کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ